اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید کہ آپ سے اسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آجر ہو چکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے روسی لے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں زیادہ ویڈیو لمبا نہیں ہونے والا ہے اور میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ کمنٹ کی دے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے بینہ دیری کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پہ آپ پہلی ہو آ رہا ہے سو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور گرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو latest update ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کافی سارے لوگوں کے کمنٹ آئے تھے اس سے ریلیٹڈ جیانسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنے بھی سرکاری کام ہیں وہ سارے کام کا آج بند رہیں گے تین دن تک اور چار دن سے وہ چوتھے دن سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی بینک بغیرہ بند رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بینک بھی سارے بند رہیں گے اور کافی سارے لوگ پوچھ رہے دیکھ بھائی ہمیں پیمنٹ بغیرہ transfer کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا رہے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پیمنٹ بغیرہ transfer کرنا ہے اپنے دیر سے اپنے وطن بھیجنا ہے تو ابھی تین دن تک آپ انتظار کیجئے گا جیسے ہی منٹے سے جو ہے یہ سارا کام کا دوارہ سے چلو ہوتا ہے تو آپ منٹے سے جو ہے اپنا پیسہ transfer کر سکتے ہیں کافی سارے لوگ یہ کوشن تھے کہ آپ کو بینک کا نام بتا دیئے جو بینک چلو رہے گا کیونکہ ابھی جو ہے جتنے بھی سرکاری کام ہے سرکاری department میں جو لوگ کام کرتے ہیں سبھی کی جو ہے تین دن تک چھٹی رہے گی کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے اور جو موت ہو چکی ہے وہ king کی ہوئی ہے اور نئے king بھی برنی چکے ہیں تو اسی کے حوالے سے یہ ساری جو چھٹی من رہی ہے اور اسی کے حساب سے وہ چھٹی ڈالی گئی ہے اور جو دوکان وغیرہ ہے جو شوپ وغیرہ ہے نورملی وہ جو ہیں کھلتی ہیں جو وہ کھلتی رہیں گی ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہے ابھی اس طرح کا کوئی بھی آلان نہیں کیا گیا ہے جو ان کو بند گیا جائے لیکن جو سرکاری department کام کرتے ہیں یا پاسپورٹ جو انڈین embassy ہے اس کو بھی بند رکھ گیا ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی سارے یہ بند رکھے گئے ہیں تو اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایمیسی سے کام ہے تو ایمیسی وغیرہ بھی بند ہے اور جو سرکاری department اگر آپ کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کام ہے تو وہ بھی بند رہیں گے بینک وغیرہ بھی بند رہے گی تو یہ میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا سو چھوٹا سا ویڈیو بنا کے دیا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اگلے جو ہے تین دن کے بعد میں جو بھی کام ہے آپ کا کبھی بھی ایمیسی سے کام ہے یا کسی بھی بند رہے سے بینک سے کام ہے تو آپ جو ہے اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے وغیرہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیجیٹل کرنا چاہیں اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں اپنے موائل سے اپنے فون سے تو وہ ابھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے کوئی بھی نیوز چاہیے کسی بھی طرح کے اپ ڈیٹ آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس چینل پہ جا کے ضرور سپورٹ کیجئے گا اور چینل ویزٹ کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ویسے وہ بھی تھوڑا آگے بڑھ سکے چینل آپ کے پیار کی ویسے یہ کافی انشاءاللہ کافی صحیح چل رہا ہے یہ چینل بھی تو چلیے پھر میں لیں کسی نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خائل لکھیں اپنی فیملی وارو خائل لکھیں ٹیک ہے بائی بائی